موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کو یہ پچھلے مرکب حروف کا ہی ایک حصہ ہے جو آپ لوگ کے سامنے میں آج آپ لوگ کو اس چیز کی توضیح کرواؤں گا اصل میں اس آج کے اس سبق میں جو کہ مرکب حروف سے متصل ہے اس میں آج مطلب اس میں بتا کیا رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ کے سامنے یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ وہ حروف آپ کو بتا رہے ہیں جو لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لکھنے میں مختلف ہیں لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں مطلب وہ حروف کے دو مختلف شکل میں لکھے جاتے ہیں لیکن ان دونوں کو ایک ہی جیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے تو وہ یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ حروف لکھے ہوئے ہیں کون کون سے حروف ہیں جیم ہا خو غین عین اور غین تو یہ ٹوٹل پانچ حروف آپ کے سامنے لکھے میں ہیں اس میں کیا بتا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے کہ یہ جب کسی کے ساتھ کسی حرف کے ساتھ ملے ہوئے ہوں کسی حرف کے ساتھ مرکب ہوئے ہوں تو یہ الگ طرح سے مطلب ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں تو ان کی مختلف شکلوں کی وجہ سے بچے کنفیونز ہو جاتے ہیں اور وہ پڑھنے میں پڑھنے میں ان کو دکت ہوتی ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا تو آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو طرح کے آپ کو لوگ کے سامنے دیکھیں بتائے گئے ہیں دیکھیں تو اس میں دیکھیں یہ تا اور جیم قرآن مجید میں تا اور جیم اس طرح بھی آتا ہے اور یہ دیکھیں شوشہ بنا ہوا ہے اوپر دو نکتے ہیں تو یہ بھی تا ہے اور یہ بھی جیم دیکھیں شکلیں مختلف ہیں لیکن پڑھا ایک جیسے جاتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آگے یہ با کا دیکھیں با اور یہاں پر خو اب یہ با اور خو یہ بھی ہے اور یہاں دیکھیں مختلف شکل ہے اس سے بالکل مختلف شکل دیکھ رہا آپ کو یہاں پر دیکھیں ایک شوشہ بنا ہوا ہے یہ چھوٹا سا شوشہ دیکھ رہے ہیں یہ شوشہ بنا ہوا ہے اور نیچے یہ ایک نکتہ ہے تو یہ نکتہ اس شوشے کا ہے تو یہ بھی با ہے اور یہ ہا بنا ہوا ہے ہا کی طرح اور ہا کے اوپر یہ ایک نکتہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ خو تو یہ بھی با خو ہے تو یہ بھی با اور خو ہے اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھئے گا یہ تھوڑا پیچیدہ سبق ہے بچوں کے لئے لیکن اس کو سیکھنا ضروری ہے قرآن مجید میں تاکہ کوئی پڑھنے میں مسئلہ نہ ہو اس کے بعد سودھا اس طرح بھی ہو سودھا پڑھا جائے گا اور اگر سودھا اس طرح ہو تب بھی سودھا پڑھا جائے گا دو مختلف شکلیں ہیں سین عین اس طرح بھی سین عین لکھا جاتا ہے اور سین عین اس طرح بھی لکھا جاتا ہے دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو پیچھے یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ جو شوشہ ہے یہ بڑا ہوا جو شوشہ ہے بلیک یہ پیچھے دیکھیں اگر یہ لمبا ہوتا اور نیچے کی طرف ہوتا اس طرح دیکھ رہے ہیں اس طرح ہوتا تو یہ پھر عین نہیں ہوتا ہا ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھو دیکھیں آپ یہ لمبا بھی نہیں ہے کیچھا ہوا بھی نہیں ہے تو یہاں پر یہ ہانی کہلائے گا کیا کہلائے گا عین کہلائے گا یہ دیکھ اندر سے بڑا ہوا بھی ہے یہ بڑا ہوا نہیں ہے تو یہاں پر سین عین یہ بھی سین عین ہے اور یہ بھی سین عائن ہے یہاں پر دیکھیں با غوائن اور یہاں پر بھی دیکھیں با غوائن عائن کی طرح ہے یا نہیں ہے یہ بھی عائن کی طرح ہے لیکن اوپر ایک نکتہ ہے تو عائن کے اوپر جب یہ نکتہ آ جائے تو کیا بنے گا غوائن با غوائن اس کے بعد یہاں دیکھ رہے ہیں نوٹ لکھا ہوا ہے بعض حروف ایک سے زائد شکلوں میں لکھے جاتے ہیں ان کو زیل میں لکھا جاتا ہے بچے کو یہ شکلیں سمجھا دی جائیں دیکھیں کچھ حروف ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں لیکن وہ حروف جو ہے ایک ہی ہے پڑا بھی ایک ہی جاتا ہے اور قرآن مجید میں وہ مختلف شکلوں میں آ جائیں لیکن اس کو ملنے کے ساتھ تو اس کا معنی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کا معنی بھی وہی نکلے گا جو اس کا معنی ہے اب دیکھیں یہاں قرآن مجید میں تین طرح کے کاف آئے ہیں اس طرح قرآن مجید میں آ جائے تب بھی وہ کاف ہوگا اس طرح کاف آ جائے تب بھی وہ کاف ہوگا قرآن مجید میں اس طرح کاف لکھا ہوا آ جائے تو وہ بھی تب بھی وہ کاف ہوگا تو قرآن مجید میں تین طرح کے کاف آتے ہیں تو یہ ہمیشہ ترک ہے تین خط کے حساب سے ان کو جس خط میں وہ لکھا گیا ہو تو یہ آپ لوگوں کے سامنے شکلیں دیئے ہیں اس میں سے ایک شکل کاف کی اس میں موجود ہوگی اس طرح آ جائے تب بھی کاف ہوگا ڈال دو طرح کیا آتے ہیں ڈال اس طرح ہو تب بھی ڈال ہوتا ہے اس طرح ہو تب بھی ڈال ہوتا ہے را دو طرح کیا آتے ہیں اس طرح ہو تب بھی را ہوتا ہے اس طرح ہو تب بھی را ہوتا ہے لام تین طرح کیا آتے ہیں دیکھیں لام دیکھ رہے ہیں اور علیف لام علیف یہ بھی لام علیف یہ جو ہے یہاں سے جو مڑا ہوئے یہ لام ہے اور اس سیٹ پر جو آیا ہوئے یہ علیف ہے اسے طرح یہاں سے جو آیا ہوا ہے رائٹ سیٹ سے جو آیا ہوا ہے یہ ہے لام اور جو لیفٹ سیٹ کی طرف جا رہا ہے شوشے کی طرح یہ علف ہے یہ تین طرح کے لام علف قرآن مجید میں آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یا دو طرح کیا ہیں یا اس طرح یا آجائے تب بھی یا ہوگا اس طرح یا آجائے تب بھی یا ہوگا اور ہاں تین طرح کیا آئے ہیں قرآن مجید میں اگر اس طرح ہا آپ کو دیکھیں قرآن میں دیکھیں تب بھی ہا ہوگا اس طرح آپ کو دیکھیں تب بھی ہا ہوگا اس طرح آپ کو دیکھیں تب بھی ہا ہوگا یہاں پر یہ بھی ایک نوٹ ہے گول تا پر اگر دو نکتیں ہوں یہاں پر گول جو ہا ہے اس طرح ہا بنی بھی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح ہا ہے ایک اور ہا ہے اس طرح بھی ہے تو ہمیں شاہد رکھیں ٹھیک ہے گول ہا پر اگر دو نکتیں ہوں تو وہ تا پڑی جاتی ہے اس کو عبدال بھی کہا جاتے ہیں اس تا کو تا عبدال بھی کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر نون تا اس کو بھی اگر نکتیں مٹا دیں تو یہ ہا بنے گا کیا بنے گا ہا لیکن نکتیں اوپر آپ کو کیا بتایا ہے کہ اگر اس ہا کے اوپر نکتیں آ جائیں یا اس ہا کے اوپر نکتیں آ جائیں تو اس سے ہا نہیں کیا کہیں گے تا کہیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح ہا کے اوپر نکتیں آئے ہیں تو اس سے تا کہیں گے نون تا یہاں پر یہ آپ لوگوں کے سامنے مثالیں تو دیئے ہیں یہاں پر دیکھیں وہی ہاں والی تھا ہے تو یہاں پر اس کو تو پڑھیں گے نکتے آگئے اس کے ہاں کے اوپر تو تو ہو جائے گا یہاں پر فاطمہ تو مباہلہ تو یہاں پر دیکھیں وہی ہاں آیا ہوئے اوپر دو نکتے ہیں تو اسے ہاں نہیں تا کہیں گے تو یہاں پر تو مباہلہ تو یہ آج کا آپ لوگ کے سامنے میں نے وہی حروف جو کچھ رہ گئے تھے آپ لوگ کے سامنے میں نے وضاحت کر دی ان چیزوں کی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اسے اچھی طرح سے یاد کریں اگر آپ لوگ اسے اچھی طرح سے اب بھی یاد کریں گے اور ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید میں آپ کو زیادہ دکت کرنے کا اور زیادہ مشکلات کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اگر یہ اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائے تو انشاءاللہ قرآن مجید کو آپ اچھی طرح سے روانی کے ساتھ اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعا محاد رکھئے گا اعتماس دعا اللہ حافظ